آخر سے کیا فرمایا میرے معبوب اگر میں تینوں پیدا نہ کردہ دے اپنے رب ہوندہ ازہار ہے اگر تینوں میں دنیاں دے نہ بھیجنا ہوندہ دے میں اپنے رب ہوندہ ازہار ہے میرے دوستو حضور دی جری ذات پاک ہے وہ ازہارب العزت دا عظیم ایسی ہے لہذا جری اسی محافظ کرنے ہیں یہ نہیں کہ اسی اندہ ذکر خیر کرنے ہیں بلکہ اسی اندہ نہ لے کے اپنا اگلا راستہ ساتھ لیں اسی کون ہونے ہیں حضور دی شان بیان کرنا لے جس دی شان بستے رب نے وہ دی وستے بلند کر دیتی ہے تی اتنی بلند کیتی ہے ورا فالا لگا ذکر تیرے باستے میں تیری شان بلند کر دیتی جس دی شان رب العربات بلند کر چلے مخلوق بھی اسے تک ترہسائی ہے اسی حضور کریم دا ذکر خیر کر کے ایک کوشش کرنا ہے کہ حضور دی غلامہ دی وچ ساتھ اس لفت دی وچ ساتھ نہ آجا بڑا مشہور واقعہ ہے نا حضرت یوسف دی جس وقت خریدار دے بازار دے بچ لے آیا گیا نہ مصر دے بازار دے خریدار لکھ لے کوئی سونا لے کے لکھ لیا کوئی چاندی لے کے لکھ لیا کوئی روپیہ لے کے لکھ لیا کوئی پیسے لے کے لکھ لیا لیکن اُنہ دے بچ ایک خاتون ہے جس کل نہ مال ہےدی نا پیسہ ایسے وہ دی کل کائنا ہے ایک سو تردی اٹی ہے لوگاں نے دیکھیا انہا کیا بھلیے لو کے تو بھی یوسف نے خریدن آگے اپنی تجوریاں خالی کر دیتی تو اٹی لے کے آگے یوسف نے خریدن اس کیا میں نے ہی پتہ ہے کہ اٹی نال یوسف نے بھی میں تو صرف یہ سباستے آئی ہوں کہ یوسف نے خریدارہ میں جو میرا ناشاں ہے کل قیامت علیہ دن جسو خداون دفاق پچھے کہ میرے یوسف نے کور کور خریدار ہے کہ میں بھی حق بن کے کھڑی ہوں کہ میں بھی تیرے پیارے نبی نے خریدارہ دے بچھے دیادہ جنیازی محافل دا انعقاد کرنے میرے دوستو قدیمی نے نہ سوچے اور کسی حضورتی شانہ بیان کر رہے ہیں بلکہ اسی کا اپنا راہ ساتھ کرنے ساڑھا مقصود انہ محافل دا حق بھی ہے کہ حضور کریم دی بارکا دے اندر ساڑھی حاضر اور ایک منشور توسی بھی اپنا ہو کہ جو کچھ اسی کیتا ہے حضور واسے کیتا ہے اور مقصود کیا ہے اللہ دا محبوب اے نہیں اتنے ناد خان بلانے اتنے وائد بلانے اے کچھ کرنا ہے او کچھ کرنا ہے ہر ایک دا اپنا انداز محبت دا انداز کوئی بندہ کوئی انداز اپنا انداز ہے کوئی بندہ لہذا حضور دی آمد کہ خوشی دا ادھار دی ہر بندہ دا ہکو جیو نہیں ہر بندہ دا مختلف ہو کوئی حضور دا ذکر پاک دی محفل سجاندہ ہے کوئی اس دن صدقہ و خیرات کردہ ہے کوئی اس دن نوافل پڑدہ ہے کوئی اس دن تلاوت کلام پاک پڑدہ ہے اِنَّمَا لَعَلَالُ بِالنِّيَّاتِ اَمَلَا اِنْحَسَانُ نِيَتُ تِمَوَوَا کسے دیزے لیت تشاکل کرنا چاہیے لہذا جو بھی کوئی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں اس دن خدا فیض ہے کیونکہ حضور کریم رعوف الرحیم دی جنہی محبت ہے اور روح ایمان اور حضور دی آمد حضور دی آمد والے دن خوشی دا اظہار کرنا ہر مومن دن کے واجب اس قدر واجب ہے کہ تمام خوشیہ نہ دو زیادہ اس دن خوشی ہو بیٹا پیدا ہوتا خوشی ہوتی ہے ہوندی ہے سان اگر تینہ حضور دی آمد والے دن اس بیٹے نہ لو زیادہ خوشی ہو یہ تاں تیرا اینا سبحان ہے ساڑا بھائی ہے اس دن کوئی شادی ہوتی عزیز ہوتی سان خوشی ہوتی ہے اگر اس دن تینہ آپ نے بھائی دی شادی نہ لو زیادہ خوشی حاصل ہے تاں تیرا اینا سبحان ہے کیونکہ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہِ بدحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے خامل ویرائی ما ہو نہیں سکتا حضور دی آمد جس نے ہی خوشی دائی ظہار کیا اللہ تبارک وطالعہ جو اسنو محروم ایک حدیث پاک ہے ابو اللہ حضورت اس سارے جاندے کیوں؟ ایک پوری صورت وعید دے بارے ہو جو عدو تینری فائد تب بس جزا ابی لہ بمطاب ما اگلانو مالو اگلانو مالو اگلانو مالو اگلانو اگلانو دولت اسلام محروم رہا اس نعمت نمنا پاسکیا گفردی غالت اس نے موت واقع